اسلام علیکم ویلکم بیک ڈو مائی یوٹیوب چینل ٹچ آفزائی کا اب بارش کا موسم ہو رہا ہے اور ایسے میں اگر ہمارے گھر پہ مہمان آ جائیں تو ہم ان کو کیا سرو کریں تو اس لیے میں نے آج یہ سوچ کر پٹیٹو سنیکس کی ریسیپی آپ سے شیئر کر رہی ہوں امید کرتی ہوں کہ پسند آئے گی یہاں پہ میں تھری ٹیبل سپون آٹا لوں گی اور اسی کے ساتھ میں نے یہاں پہ ون ٹیبل سپون میدہ لیا ہے اور اس کے بعد میں نے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اس میں نمک ایڈ کیا ہے اور ون ٹیبل سپون میں اس کے اندر آئل ایڈ کر دوں گی اب ہم تھوڑا سا گرم پانی لیں گے اور اس کو ہاتھوں کی مدد سے ہارڈ ڈو تیار کر لیں گے اس کو اس طریقے سے پوری بناتے ہیں ہم اس کا ہارڈ ڈو تیار کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم اس کا بھی ہارڈ ڈو بنائیں گے یہ دیکھئے اس طریقے سے اب یہاں پہ میں تھوڑا سا آئل لوں گی اور اس پہ اپنے ہاتھ سے لگا دوں گی اور ہم اسے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے رد دیں گے یہاں پہ میں نے تین سے چار ابلے ہوئے آلو لیے ہیں اور اس کو میں پیش کر لوں گی اب میں نے اس کے اندر ہارف ٹیبل سپون چلی فلکس ایٹ کیا ہے اور ایک ہری میٹ چوپ کر کے اس کے اندر ڈالی ہے اور ہارف پیاز میں نے چوپ کر کے اس کے اندر ڈالی ہے یہاں پہ میں نے ون ٹیبل سپون کون فلرڈ ڈالا ہے اور ہارف ٹیبل سپون میں نے زیرہ ایڈ کیا ہے اس میں اور یہاں پہ ہرادھنیاں کٹا ہوا ہم خوب سارا ایڈ کریں گے اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ ہارف ٹیبل سپون چاٹ مسالہ اور ہارف ٹیبل سپون میں اس میں گرم مسالہ ایٹ کر دوں گی اب میں اچھی طریقے سے اسے مکس کر لوں گی تاکہ جو میں نے مسالہ اس کے اندر ڈالے ہیں اور اس کا سلیور ہمارے آلو کے اندر اچھے سے آ جائے اب میں نے یہ ڈو تیار کیا تھا اس کو میں چک کر لیتے ہوں اب اس کو میں نے دو حصے میں ڈیوائٹ کر لیا ہے اب ہم اس کے ایک ڈو لے کے اس کی روٹی کی طرح بیل لیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے دو روٹیاں کریں ایک چھوٹی سائز کی ایک بڑی سائز کی اب جو ہماری سٹفنگ تھی ہم اس پہ ایک روٹی پہ لگا دیں گے ہر طرف سے اس کو پھیلا کر یہ ہم نے جو کون فلور ڈالا تھا اس سے یہ ہارڈ ہو گیا ہے ہمارا اور جو دوسری روٹی ہے ہم دوسری روٹی کو بھی اس کے اوپر رکھ دیں گے اور ہاتھوں سے دبا دیں گے اس کو اس کا مو بند کر دیں گے تاکہ جو ہم نے سٹفنگ ڈالی ہے اس کے اندر وہ باہر نہ نکلے دیکھیں اس طریقے سے اب میں ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس کو بھیلوں گی یہ دیکھئے ہم اس کو تب تک بھیلیں گے کہ جب تک یہ زیادہ نہ تو پتلی رہ جائے اور نہ یہ زیادہ موٹی رہ جائے اب ہم اس کو ایکول پورشن میں کٹ کر لیں گے دیکھئے پہلے تو ہم سیدھا سیدھا کٹ کریں گے پھر دوسری سائٹ سے بھی ہم سیدھا کٹ کر کے اس کا اسکوار بنا لیں گے اور اب جو میں نے ایک اسکوار لیا ہے اس میں اور اس کو جو ہے ہم نے ایک سائٹ سے موڑ کے ٹرائنگل بنا لیا تھا اور جو اس کا پیچھے کا حصہ رہ گیا تھا اس کو بھی ہم موڑ کر ایک اور شیپ دے دیں گے ہم چاہے تو اس کو اسکوار بھی فرائے کر کے بنا سکتے ہیں لیکن اس کو اچھا دکھنے کے لیے ہم نے اس کو یہ شیپ دیئے اب یہاں پہ میں نے پین میں تیل کرم کر لیا تھا اب میں نے جو یہ بنایا ہے اپنے سنیکس میں اس میں ڈال دوں گی اور اس کو گولڈن براؤن ہونے تک پکاؤں گی یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آ رہا ہے یہ یہاں پہ میرے فرائے ہو چکے ہیں اب میں ان کو نکال لوں گی یہ دیکھیں اب میرے پٹیٹو سنیکس بن کر تیار ہو گئے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اندر سے توڑ کر کے یہ کس طریقے سے دیکھیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھے لگ رہے ہیں اگر آپ کو میرے کیسپی پسند آئی ہو تو شیئر کریں لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تب تب کے لیے اللہ حافظ موسیقی